تو اگر تم ایک نئے یوٹیوبر ہو اور تمہارے بھی بس پچاس سو یا دو سو تک ویوز آتے ہیں تو یہ ویڈیو تمہارے لئے بہت اہم ثابت ہونے والی ہے کیونکہ چانسز ہیں کہ تم بھی ان تین میں سے ایک دو یا شاید سبھی مسٹیکس کو اپنے چینل پر کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہارا چینل گروہ نہیں ہو رہا اور یہ کوئی ایسی ویسی مسٹیکس نہیں ہیں جیسے چینل کے شیٹنگ چینج کر لو، ٹیگز لگا لو وغیرہ یہ تو سبھی بتاتے ہیں ملکی تین ریل مسٹیکس جو میکسیمم کریٹرز کرتے ہی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ تم ان میں سے جتنی مسٹیکس کو کم کر دوگے یا فکس کر دوگے تمہارا چینل اتنا ہی گروہ ہوگا ان میں سے مسٹیک نمبر ٹو کو آوائیڈ کرنا سب سے زیادہ اہم ہے اور مسٹیک نمبر تری تو اتنا کامن ہے کہ ایکیناً تم بھی کر رہے ہو اور میں نے خود اپنے یوٹیوب جرنی میں دو سے تین سال تک کیا تھا جس کی وجہ سے میرا چینل بھی گروہ نہیں کر رہا تھا بٹ جیسے ہی مجھے یوٹیوب الگوریتم کی سمجھ آئی تو میں نے اس طرح کی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دی اور اب تم دیکھ سکتے ہو کہ میرا چینل پہلے ایک نسبت کتنی تیزی سے گروہ کرنے لگا ہے تو سٹارٹنگ وید مسٹیک نمبر ون رونگ نیش بہت سارے نئے یوٹیوبرز پیسہ کمانے کے چکر میں بہت غلط ٹاپک سیلیکٹ کر لیتے ہیں جب تک تمہیں کسی ٹاپک کی بیسک سے انٹرمیڈیٹ تک نالج نہیں تب تک اس نیش پر کبھی چینل مت بناو کیونکہ ایک تو تم اس نیش پر جو تم سے بڑے چینل ہیں تم انہیں کبھی ہرا نہیں پاؤگے بٹ مان لو اگر تمہاری ایک دو ویڈیوز وائرل ہو بھی جاتی ہیں تو تمہیں آگے کے ویڈیو آئیڈیا سوچنے میں بہت پرابلم ہوگی مسٹیک نمبر ٹو بیڈ آڈیو ایک نئی یوٹیوبر کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے لائٹنگ ہو گیا آڈیو ہو گیا کیمرا کوالٹی آڈیٹنگ اور بھی بہت کچھ بٹ اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ ان میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کیا ہے تو میں بولوں گا آڈیو کوئی بھی فیوفر ایک لوگ کوالٹی ویڈیو کو پورا دیکھ سکتا ہے اگر آڈیو اچھی ہے تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی آڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو ایک اچھا مائک ہونا ضروری ہے پٹ یہ غلط ہے آپ بینہ مائک کے موبائل پر بھی ایک اچھی آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں مسٹیک نمبر ٹھری لرننگ بٹ نارٹ اپلائی تو ایک نئی یوٹیوبر کے جب ویوز نہیں آتے تو وہ کیا کرتا ہے افکورس یوٹیوبر پہ سرچ کرتا ہے اور دیکھا جائے تو یہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ یوٹیو پہ بہت سارے ایسے اچھے ویڈیوز ہیں جو تمہارے چینل کو گروہ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں بٹ غلطی تاب ہوتی ہے جب تم ان ویڈیوز کو دیکھتے تو ہو بٹ اس سے سیکھ ہوئی انفرمیشن کو اپنے چینل پر اپلائی نہیں کرتے جب تمہارے ویوز نہیں آتے تو تم سے how to grow on یوٹیوب والی ویڈیو پر کلک کروانا بہت آسان ہو جاتا ہے تمہارے ہوم پیج پہ جب بھی کوئی ایسے ویڈیوز آتی ہیں تو تمہارے دماغ کو لگتا ہے کہ شاید اس ویڈیو میں کچھ ایسا پتہ چل جائے جس سے میرا چینل گروہ ہونے لگ جائے گا اور تم اس ویڈیو پر کلک کر دیتے ہو یقیناً تم اس ویڈیو سے سیکھتے تو بہت کچھ ہو لگر اپنے چینل پر اپلائی نہیں کرتے نیکس ٹائم جب بھی تم کوئی ایسے ویڈیو دیکھنے لگو تو پہلے سوچنا کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ اپنے چینل پر اپلائی کیا ہے یا نہیں